اسلام علیکم مائنن نیوز کے ساتھ میں ہر باب بک سب سے پہلے نیوز ہیٹ لائنز خراچی ایس ایس پی کی مارڈی کی طرف سے شہدہ پولس کے لیے ایک کیمپ لگایا گیا زیلہ کی مارڈی کے تمام ایس ایس چو چودہ پولس کو خراچی تحسین پیش کرنے کو کیمپ پر حاصل ہو رہے ہیں ایس ایس چو مدینہ قولونی گلام رسول عرباب ایس ایس چو سعید آباد شاکر حسین ایس سی چو داکس پرویس سلنگی اور دیگر چودہ پولس کو خراچی تحسین پیش کرنے کے لیے کیمپ پر موجود ہیں زیلہ ملیر پولس چار اگس کا دن یومی چودہ پولس تجدید اہد وفا ہے کیا ہمیں چودہ پولس کے سلسلے میں آج ایس ایس پی ملیر آفیس بھی قرآن خانی ہوئی جس میں ایس ایس پی ملیر سید ارفان علی بہادر اور شہدہ پولس کے لوائے کیم بھی شریک ہوئے شہید پولس افسران اور اہلکاروں کی قربانی کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے شہیدوں کی قربانی کے توفیل ہی ملک بھر میں امن و سکون قائم ہوا سندھ پولس کے تمام چودہ کو خراچی عقیدت پیش کرتے ہیں پولس چودہ کے گھرانوں کو یقین دہانی کراتی ہیں کہ ہم چودہ سندھ پولس اور ان کے خاندانوں کو نہیں بھولیں گے شہیدوں کی اہل خانہ کبھی خود کو تنہا نہ سمجھے تمام افسران اور جوان ان کے ساتھ ہیں اس کے علاوہ زلہ ملیر کے مختلف تھانوں میں چودہ سندھ پولس کے لیے دعا مقفرت اور قرآن خانی کرائی گئی اور چودہ پولس کو خراچی عقیدت پیش کیا گیا خانہ محمود آباد پولس نے ایک ملزم کو منشیات سمیت گریفتار کر لیا گریفتار ملزم آدھی منشیات پروش ہیں پہلے بھی متعدد بار گریفتار ہو کر جیل جا چکے ہیں ملزم کو خوف یا اطلاع پر کاروائی کر کے گریفتار کیا گیا ملزم سے منشیات تیرہ سو دس کرام چرز پر آمد کلی گئی ملزم کی شناک آمیر اورف موٹا والقادر کے نام سے ہوئی ملزم کے خلاف حضب زابطہ کاروائی عمل میں لائی گئی اور مزید تفتی چاری ہے تھانا گلچنی میں مار پولس پر ملزمان کا حملہ سس پی او ایس پولس کی جوابی کاروائی کے دوران ایک ملزم زخمی حالت میں گریفتار زخمی ملزم کے شناک محمد عرشد وال عبدالباقی کے ناموں سے ہوئی پولس اور ملزمان کے درمیان مقابلہ ابباس کیٹ ناردن بائی پاس کے قریب ہوا ملزم کے قبضے سے اسلحہ بیوائی مونیشن چلیدہ خالز، موبائل فون، نگدی اور زیر استعمال موٹر سائیکل برامت کر لی گئی زخمی گریفتار ملزم کو طبعی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا پولس کی جانب سے زابطہ کی کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے ملزم کے دیگر فرار ساتھیوں کی تلاشی بھی چاری ہے لادکانہ مقتار علی دیتو کی ریپورٹ کے مطابق لادکانہ گورمنٹ پرائمری سکول بیتلمال کالونی کے بچے شدید گرمی میں پڑھنے پر مجبور ہیں چہر کی کچھی عبادیوں میں واقعے سرکاری سکول میں بنیادی فرنیچر، تھنڈے پانی اور بچوں کو تعلیم دینے کے لیے سولر پینل سسٹم کا فقدان ہے بچوں کو مشکلات پیش آنے لگی گورمنٹ پرائمری سکول بیتلمال کالونی میں ہمارے پاس سو سے زائد بچے زیرے تعلیم ہیں ہم نے کئی بات ڈی او پرائمری کو تحریدی شکایات دی ہیں لیکن تاہال تھنڈے پانی سمیت فرنیچر، سورر سسٹم نہیں ہے ہیڈ ماسٹر راجہ ممتاز سومرو نے کہا کہ تلبہ سہولیات کے فقدان کے باعث شدید گرمی میں پڑھ رہے ہیں اسکول میں دفتہ نہ ہونے کی وجہ سے اساد ازہ کو بھی شدید پریشانی کا سامنا ہے ہیڈ ماسٹر بچوں اور اساد ازہ نے اعتجاج ریکارڈ کراتے ہوئے عالی حکام سے مطالبہ کیا کہ ڈی او ایڈوکیشن سمیت بھیکمہ تعلیم کے حکام فوری نوٹس لیں اور سولر سسٹم اور ایس ایم سی فنڈ سمیت پر نیچر جاری کرائیں پریشانی کا خاتمہ کیا جائے بینچوں بھگلیوں این 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 جی تھدے پانیاں جی تھدو پانی سولر پلیٹوں بینچوں سانے سانے پکھو کانے گو پڑھوں تا گرمیاں تھدو پانی بنائے تنے گرمی میں بیٹھائیوں پرنگ لائے بھی کلب ایک رو شکر مینے بیانستی ہو انجی لائے پکھو نے پلیٹے سانے گے جنہا اس تا جنہا متھا نکھا ملن بیجلی کانے پکھا نا تھا لان ایک رو شکر بے ہو جتی ہو یہ آپ ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں یہ تو گرمی میں ایسے حال ہوا ہے صبح سے بجلی جی پہلے تو بجلی بجلی کاتی ہوئی ہے ہمارے اسکول کی نہیں مل رہی ہے پھر یہ سولر پلیٹے ہیں جو دوسروں اسکولوں کو بھیج رہے ہیں ہمارا ہے مرج اسکول علی گور آباد میں جو بیٹھا ہے ایٹ ماتر وہ ہمیں دے ہی نہیں رہا وہ سارے اپنے کے لیے اپنے کلاب وہ ہم کو کہہ رہا ہے کہ دیں گے دیں گے پھر دیتا نہیں ہے پلیٹو کونے مل نے اسکولہ علی گور آباد میں سب جے کوہا بیٹھو آہ اسکولے دے تھے آسکار کے سولر پلیٹو نہ تھو دے وہ سنیور فرنیچر بساند کونے کو آسکار فرنیچر بھی ہی حالت ہے آسکار گھر میں اٹھ آئے ہو سولر اسیم سے پیسہ بچندہ وہ اسکول ساپو ہے بسا کے کون تو دے نہ سکھ سامان تو بٹھی دے یہ یونین جی کریا اور یونین جی اوہدے دارا انہیں نے کہے آسکار اگر نے اسنہ کے سفہ نیکلیٹ کرے ہوتا ہے ایک بار مسوں میں آنا کہا نپانکہ سسٹمہ گیٹی کو کھراب لگی پڑے ہیں اسیمز پیسائی کو آنے گئے بھانیٹر تمام گھنوں کوہ رہا سولر پلیٹو ایٹرین آئیوں نے اسنہ نے اسکولہ کے بہتی آئیوں نے یہ تاراستان اسکول مرج مرج اسکولہ نے اسنہ کے لیے ان کو اصانیے مرج اسکولہ کے سکولہ اسنہ نے مرج اسکولہ ختم کردے ہو بنی مرج اسکولا اسلام دیدر علی کو آبا جو ہیٹ ماس درہا وہ اسا کہ سولر پیٹو نتھو دے اسا بار بار سب اسدادوں نے آئے ہوں اسا مطلب لی کیوں آگا کروا اسا کہ سولر پیٹو دے ہی گوندو مطالب ہوئی آتا سکتا سولر پیٹو سولر سسٹم لگیوں نے مصروم آبار گھر میں پہش آنے نہ اسدادوں میں ہی دا سکو نہ چھاکر دو میں ہی دا سکو روز نامہ میرا ملک کراچی لاہور سرگودہ اسلام آباد سے بیق وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب آپ آج ہی پڑے روز نامہ میرا ملک چار اگست یوں میں چودہ پولیس ہر سال کی طرح اس سال بھی چودہ پولیس پورے جوش و جذبے اور نہایت عقیدہ دویترام اور شایان اچھان کے ساتھ منایا گیا مرکزی تاریف پولیس لائن میں منعکت کیا گیا تقریب کے مہمانے خصوصی ڈی پیوز یاودین احمد پاک آرمی کے کرنل عمر اے ڈی سی تاریخ اللہ سمیت چودہ پولیس کے ورسہ اور بچوں نے کسیر تعداد میں شرکت کی تقریب میں لکی مروت پولیس شہدہ کے حوالے برائی گئی خصوصی ڈاکومنٹری بھی بڑی سپرین پر چلائی گئی ڈی پیوز یاودین احمد نے یادگاہ شہدہ پر پھول چڑھائے شہدہ کی درجات بلند کے لیے خصوصی دعا کی پولیس کے چاکو چوبندستے نے یادگاہ شہدہ پر شہدہ کو گارڈ آف غنر پیش کیا لارکانہ مقتار علی دیتو کی ریپورٹ کے مطابق لارکانہ پولیس کی جانب سے چار اگز یاودین شہدہ کے موقع پر دن کا آغاز پولیس ہیڈکوارٹر لارکانہ میں قرآن خانی اور خصوصی دعایاں تقریب سے کیا گیا قرآن خانی میں اے ایس پی میا علی رضا ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر سرفراس احمد پیچو آر آئی شیر افسر پتھان ریڈر راشد خان پتھان لائن آفیسر نوید اکتر سیال سمیت اور دیگر نے شرکت کی جس میں شہدہ پولیس کے مزید بلند و افضل درجات کے لیے دعا کی گئی نوشہرہ پولیس کے زیرے احتمام چار اگز یوں میں شہدہ پولیس کے حوالے سے نوشہرہ پولیس لائن میں پروکار تقریب کے نقاط کیا گیا پروگرام میں پولیس افسران ڈی سی نوشہرہ میر رضا اوزگن کے علاوہ انجمن تاجران شہدہ کے فیملی اور سویل سوسائٹی کے افراد نے شرکت کی اس موقع پر ڈی پیو نوشہرہ محمد عمر خان نے کہا کہ ہم شہدہ کی یاد میں یہ پروگرام کرتے ہیں اور شہدہ کے لوائکین کو ہم یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں چار اگز یوں میں شہدہ پولیس نوشہرہ کے امن و آمان اور ہمارے بچوں کے محفوظ مستقبل کے لیے پولیس اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرنے والے شہدہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں نوشہرہ پولیس نے ہمیشہ ظلم کی روک تھام اور مظلوم کی داد رسی کرنے کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے ہیں اس کے ساتھ ساتھ شہدہ کیم بھی لگائے گئے تھے نوشہرہ اور تحسین پبی کے پولیس افسران نے آخر میں شہدہ پولیس کے حوالے سے ریلیاں بھی نکالی اور شہدہ کی آت میں شمائے بھی چلائی گئیں رکھ کرتے ہیں خشاب کا جہاں پر بھی خشاب پولیس کی جانب سے یوں میں شہدہ پولیس منایا گیا اس حوالے سے پولیس کے شہید ہونے والے جوانوں کو زبردست خراجی عقیدت پیش کیا گیا پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح ڈسٹرک پولیس خشاب کی جانب سے بھی یوں میں شہدہ کے موقع پر دورانے ڈیوٹی شہید ہونے والے پولیس کے جوانوں کو خراجی عقیدت پیش کیا گیا پولیس لائن میں ایک پروکار تقریب بنقید کی گئی جس کے مہمانے خصوصی ڈپٹی کمیشنے خشاب کیپٹن بیٹائے شویب علی اور ڈی پی او خشاب اسد ایجاز ملی تھے اس موقع پر شہدہ یادگار پر پھولوں کا دستہ اور سلامی پیش کی گئی ڈی پی او خشاب کا کہنا تھا کہ شہیدوں کو جتنا بھی خراجی عقیدت پیش کیا جائے کم ہیں ڈی پی او خشاب اسد ایجاز ملی تقریب کے اقتدام پر ڈی پی او خشاب نے پولیس کے شہید ہونے والے جوانوں کے بچوں اور لوائکین کو چیک اور گفت تقسیم کیے آخر میں شہدہ کے لیے درجات بلندی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی اس کا دن جو ہے وہ یوم شہدہ پولیس کے طور پر منایا جاتا ہے پورے پاکستان میں اسی طرح آج خشاب پولیس بھی اپنے ان بھائیوں کو اپنے ان جوانوں کو جو کہ اپنے فرائد سر انجام دیتے ہوئے شہادت کے رتبے پر پہنچے ان کو یاد کرنے کے لیے آج کی یہ تقریب کا ہم نے انعقاد کیا تھا تاکہ شہدہ کی فیملی اس کو یہ میسیج دیا جا سکے اور ان کو یہ احساس دلایا جا سکے کہ ہم ان کی قربانیوں کی قدر کرتے ہیں اور ان کی دیکھ بال کے حوالے سے پنجاب پولیس کسی وقت بھی غافل نہیں ہے بہت شکریہ کراچی ایس ایس پی کی ماری فیدہ حسین جاوری کی سربراہی میں جلہ کی ماری میں نٹی جٹی بیچ پر ایس ایچ چوڑ ڈاکس کی جانب سے شہدہ پولیس کیمپ کا انعقاد کیا گیا شہدہ پولیس کیمپ میں جلہ کی ماری کے ایس جی پی او ساحبان اور ایس ایچ چوز اور عوام کی شرکت ہوئی مسائفروں کے لیے کیمپ کے ساتھ سبیل کا بھی انتظام کیا گیا ڈی آئی بی انچارج کی ماری راشت شاہ کی شہدہ کیمپ میں شرکت ہوئی چوہدہ کے لیے فاتح خوانی اور لنگر کا تمام بھی کیا گیا ہیڈ لائنز آپ نے ملائزہ کی نیوز سٹوڈیو میں فلوگ اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آئین نیوز ہمارے ساتھ رہے گا